کیا آپ کے بال جڑ سے ٹوٹنے لگے ہیں کیا بہت زیادہ کمجور ہو چکے ہیں کیا بالوں کا گروتھ رک گیا ہے یا پھر بال بہت زیادہ جڑ رہے ہیں بال بہت زیادہ کمجور ہو چکے ہیں بال میں بہت زیادہ ڈینڈرف ہو چکی ہے بہت روسی ہو چکی ہے بال کھلا کھلا نہیں لگ رہا ہے ہلدی بلکل بھی نہیں لگ رہی ہے کیا آپ کے بالوں کی سائن ختم ہو چکی ہے اسمودنس نہیں ہے بلکل ڈل لگ رہی ہے دیکھنے میں اتن پتلی ہو گئی ہے بہت زیادہ جڑ رہے ہیں بال تو بس آج یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے پورا جور دیکھئے گا بہت فائدہ ہوگی اور یہ ویڈیو کو کمپلیٹ جور کریں کیونکہ آج میں آپ سبوں کے بہت سارے کوشن کا آج میں آنسر بھی دوں گی ہلو نمستے سشرکال آداب نوتن سوال ڈی ایم کے آپ سبوں کا بہت بہت تہید دل سے سواگت کرتی ہے یدی آپ میری چینل میں نئے ہیں تو پلی چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بگل میں آنے والے بے لیکن کو جور کلک کریں تاکہ میری ویڈیو کی سبھی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں آج میں آپ سبوں کے ساتھ میں جو ویڈیو سیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے ہیئر آئل بالوں میں کون سا تیل لگائیں یہ بہتوں کا سوال تھا بہت لوگوں کے سوال تھے تو آج میں اس کا سولیشن لے کے آئی ہوں آپ اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے بنائیے ایک دم ہوم ریمیڈی ہے بلکھل بھی کسی طرح کا سائیڈ ایفیکٹ آپ کو نہیں ہوگی اور کسی طرح کا اس میں کیمیکل کا یوز بھی نہیں میں کروں گی آپ اسے لگائیں اور سبتہ میں ہی آپ کو سمجھ میں آنے لگے گی کہ یہ بہت ہیلپ کر رہی ہے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ میں دو ویڈیو سیئر کیا ہوا ہے جو کی ہیئر پرولم سے ریلیٹڈ تھی اس کا سولیشن میں نے آپ کو بتایا تھا جو کی اونین سے ہی اس کا سولیشن ہوا ہے تو آج میں اسی اونین سے آج میں آپ کو اویل بتاؤں گی کہ اس کا تیل کیسے بنایا جائے تو آپ چاہیں گے تو وہ دو ویڈیو کا بھی لنک میں نیچے دے دوں گی اس سے بھی بہتوں کو فیادہ ہوا ہے آپ بھی یوز کریں آپ کو بہت فیادہ ہوگی آج میں آپ سبوں کے ساتھ میں اونین کا جو تیل ہے پیاز کا تیل بنانا میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں تو اسے آپ جو کمپلیٹ دیکھیں اور اس تیل کو لگانے سے آپ کے بالوں کا جھرنا بند ہو جائے گا آپ کا بال لنبا ہو جائے گا اور بہت ہی گھنا ہونے لگے گا سٹرانگ بناتی ہے یہ تیل اور ساتھ ساتھ سائن بھی لائے گی سمودنس لانے میں یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس سے بال جھرنا بند ہو جائے گا اور جو بھی ڈینڈریف ہے جو بھی پرولم ہے وہ سارے پرولم بالوں سے سمدھید یہ ختم کر دے گی تو اس آئیل کو جوئر یوز کریں دیکھیں کیسے میں بنا رہی ہوں بس اسی طرح آپ کو فالو کرنا ہے یہاں پہ میں نے دو پیاز لیا ہوا ہے تو دو پیاز آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ریڈ کلر کا پیاز لینا ہے ایک ہوتی ہے سفید والی پیاز بھی نہیں لینی ہے ایک دم ریڈ کلر کی پیاز کو آپ کو یوز کرنا ہے کیونکہ ریڈ کلر کی پیاز میں زیادہ سلفر ہوتی ہے اور یہ آنٹی آکسڈنٹ کی مطلب ہے جتی ہے جو کی بالوں کے لئے بہت زیادہ دوسری چیز آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ پیاج بلکل بھی سوکھی ہونی چاہیے گھیلی گھیلی پیاج نہیں ہونی چاہیے آپ اس کو کٹ کریں اس کے بعد آپ دیکھیں بلکل بھی یہ پیاج اندر سے بھی خراب سڑی گلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے بلکل بھی سمیل سمیل نہیں آنی چاہیے اس سے تاجی پیاج لینا ہے اور اب آپ کہیں گے کہ پیاج تو بہت مہنگی ہوتی ہے تو پیاج مہنگی ہوتی تو میں اس کا بھی آج میں اپائے لے کے آئے ہوں یہ بس دو ہی پیاج آپ کو یوز کرنا ہے اور یہ دو پیاج آپ کو مہینوں بھر کام آنے والی ہے تو بس آپ دیکھئے اس طرح سے جس طرح میں کر رہی ہوں آپ کا سارا پیاج یوز ہو جائے گا اور دیکھئے گا بہت کم میں ہی آپ کا کام ہو جائے گا تو یہ میں نے دیکھئے پیاج لیا اور اسے ہلکا سا گریٹ کرنا ہے بس ہلکا ہلکے ہاتھوں سے آپ اسے گریٹ کریں ہلکا فل کا موٹا بھی اگر گریٹ ہو تو کوئی دکھت نہیں ہے دیکھئے اس طرح سے آپ گریٹ کرتے جائیں اور اس طرح سے دیکھئے سبھی پیاج کو میں نے اسی طرح سے گریٹ کر لیا ہے آپ چاہے تو اسے کوٹنی میں کوٹ سکتے ہیں یا تو آپ مکسے گرینڈے میں ڈال کے ہلکا سا آپ اسے دردرہ کرس کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ آج اسی طرح سے یوز کر رہی ہوں کیا ہمارا پیاج زیادہ خرچ بھی نہ ہو اور پروفٹ 100% ملے تو بس آپ کو یہ طریقہ آپ یوز کر لیں دیکھئے تو یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے پیاج کو پورا گریٹ کر لیا ہے اور ایک سٹینر چھوٹی والی سٹینر میں نے لیا ہے چھلنی لیا ہے یا تو آپ چھاہ چھاننے والا بھی لے سکتے ہیں یا کسی بھی سٹینر کے ہلپ سے بھی آپ اسے کریے اس طرح سے دیکھئے اس میں پیاج کو رکھتے ہیں اور ہلکے 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 ہاں تو اسے آپ اسے پریس کرتے جائیں تو یہ پیاج کا سارا پانی جتنا جوس ہے پیاج کا اونین کا سارا جوس یہ بہار ہو جائے گی اور میری کپ میں آ جا رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارا کپ میں آ جائے گی اور اسی طرح سے میں نے سبھی پیاج کرسٹ پیاج کا سبھی گریٹڈ پیاج کا میں نے یہاں پہ جوس نکال لیا ہے تو آپ یہ دیکھ پا رہے ہوں گے میں نے سبھی گریٹڈ پیاج کا گریٹ کیا ہوا پیاج کا جوس نکال لیا ہے یہ دیکھئے اب یہ پیاج جو بچ گئی ہے اسے میں مسالہ بنانے میں یوز کر لوں گی تو ہماری پیاج یوز بھی زیادہ خرچ بھی نہیں ہوئی اور اس کا میں پیشٹ بنا لوں گی مسالہ میں ڈال کر کے اور اسے فریز میں رکھ دوں گی تین چار دن یوز ہو جائے گی ہماری یہ تو بس ہمیں جس چیز کی جڑ رہت تھی وہ ہمیں مل چکی ہے وہ ہمیں جس چیز کی جو رہت تھی جیسے اس کی جوز کی جڑ رہت تھی یہ میں نے یہاں نکال لیا ہے بس یہ ہمارے بالوں کو 100% گروت دے گا ہر پرولم کا solution ہے اس میں بالوں کا تو بس مجھے اسی کی جڑ رہت تھی یہ دیکھئے میں نے اسی نکال لیا ہے تو آپ چلیے कڑھائی گرم کرتے ہے تو اس کے لئے میں نے لوہ کے کو گرم کیا ہوا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ لوہ کے کرائی لے لے اپ اور دوسرا کرائه بھی میں نے تیل ڈالا ہے آپ چاہے تو یہاں ناریل کا تیل We can use اس پر آ District جو چاہے وہ تیل ڈال سب سے بیسٹ تیل ہوتی ہے مسترد اوائل سرشو کا تیل کافی فائدے مند ہوتی ہے اسی لئے میں یہی یوز کروں گی یہاں پہ میں نے دیکھئے تیل لے لیا ہے آدھا کپ اور یہ میں نے ڈال دیا اس میں پیاز کا جوز اور فلیم کو ایک دم لو کر دینا ہے آپ کو یہ سادھانی یہاں برتنی ہوگی کہ ایک دم فلیم لو کریں نہیں تو یہ تیل اڑنے لگ جائے گی اس طرح سے دیکھئے ایک دم میں نے فلیم کو لو کر دیا اور دیکھئے اس طرح سے میں بنا رہی ہوں آپ کو لگے کہ یہ زیادہ اس کا تیل اڑ رہا تو بس آپ کو کیا کرنا اسے ڈھک دینا ہے اور ڈھک کر کے اسے لو فلیم میں پکنے دینا ہے تو یہ دیکھئے فرینڈ میں نے ایک دم لو فلیم میں ہی اسے پکایا ہے اور ابھی بھی میں پکا رہی ہوں اور اسے قریب 20 سے 25 منٹ تک اسے پکنے کے لئے آپ چھوڑ دیں اسی طرح سے ایک دم لو فلیم پوری طرح سے لو ہونی چاہیے فلیم اور اسی طرح سے میں یہاں پر پکنے کے لئے چھوڑ دوں گے اور یہاں پر لاشٹ میں میں اسے ڈھک دے رہی ہوں تاکہ اسے میں اچھے سے 20 سے 25 منٹ تک اسے لو فلیم میں پکنے دوں اور یہ دیکھئے 20 سے 25 منٹ کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی اچھے سے پک چکی ہے اور تیل کا اونین جوز کا جتنا ایرومہ تھا وہ سارا ہمارے اس مسٹرڈ آئل میں آ چکی ہے یہ سرشو کا تیل پوری طرح سے اب اچھے سے اونین جوز کو ایبزورپ کر چکی ہے تو اب یہ دیکھئے اب میں اسے ڈھک کر کے قریب آدھا گھنٹہ تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دے رہی ہوں تاکہ اس کا جتنا ایرومہ ہے اونین جوز کا وہ سارا تیل ایبزورپ کر لے اور یہ ہماری ہیر اوئل پوری طرح سے یوز کرنے کے لئے ریڈی ہو چکی ہے تو آپ کو کیا کرنی ہے کہ اسے اچھے سے چھان لینا ہے تاکہ اس کا جو بھی ہے ایکسٹرا وہ نکل جائے اس طرح سے دیکھئے اور یہ میں نے اچھے سے چھان لیا تو اب یہ ریڈی ہو چکی ہے تو اب میں اسے سٹور کروں گے سٹور کرنے کے لئے کیا کرنا آپ کو کوئی بھی کانچ کا برطن لے لینا ہے جیسے یہاں پہ میں نے لیا ہے لیکن اسے مہینوں تک اتنا تیل ہمارے یوز ہونے والا ہے تو اسے کسی بھی کانچ کے بوٹل میں آپ اسے سٹور کر لیں یا تو پلاسٹک کے بوٹل میں اور اس کو فریز میں رکھ دیں کوئی بھی تھنڈے پلیس میں رکھ دیں جس سے کہ وہ خراب نہ ہو اور تھنڈے پلیس میں رکھنے کے بعد آپ کو جب بھی یوز کرنا ہو تو ہلکا سا آپ گنگونا پانی لیں بہت زیادہ گرم نہیں لینا ہے ایک دم ہلکا گرم کسی بھی برطن میں ہلکا گرم پانی لیں اور اس میں کوئی دوسرا کانچ کے بوٹل میں یا کسی بھی برطن میں اسے پلیسے رکھیں اور اس کے بعد ہی اسے لگانا گنگونا پلیسے تیل کو لگائیں بہت زیادہ گرم تیل کبھی بھر بھی بال میں نہیں لگانی چاہیے تو اب میں آپ کو بتانے جاری ہوں کہ اسے کیسے لگانا ہے بس آپ کو ہلکے ہاتھوں سے اسے لگانا ہے ہلکے ہاتھوں سے آپ اسے نکالیں اور اس کے بعد اسے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اپنے بالوں کے جڑوں میں اس طرح سے آپ اسے لگائیں بہت زیادہ رگڑ رگڑ کے نہیں لگانا ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ کو اس طرح سے جڑ میں لگانا ہے بس آپ کو تھوڑا سا تیل ہی use کرنا ہے بہت زیادہ تیل نہیں use کرنی ہے اسے اور سبتہ میں سپ آپ کو دو دن ہی لگانا ہے اور رات میں لگا کے سوئے اور صوبہ میں آپ دھولے رات بھر آپ کے سر میں لگے رہے گی تو آپ کہیں بھی باہر بھی جانے کا جرت پڑے تو آپ بال کو دھو کر کے آپ جا سکتے ہیں رات میں کوئی پرولم نہیں ہے لگانے سے اور اسے لگا کے اچھا ستھوڑے چھوڑ دیں اس کے بعد ہی آپ بیٹ پہ جائیں اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے لگائیں تاکہ وہ پوری طرح سے وہ جر میں گسے آپ کا یہ تیل جو ہے پوری طرح سے جر میں جائیں اور بہت ہی اچھے سے مساج آپ کو کرنا ہے تاکہ یہ پوری طرح سے جر میں جائے آپ کو ایک ہی سپتہ میں آپ کو نظر آنے لگے گی اس کا فائدہ اور اگر بہت زیادہ بال چھڑ رہے ہیں تو ایک سے دو سپتہ میں آپ کو بال چھڑنا بند ہو جائے گی بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ سپتہ میں سب دو بار ہی یوز کرنا ہے اسے اور اسے کسی بھی بوٹل میں آپ بند کر کے رکھیں تھنڈے پلیس میں اور یہ ایک مہینہ کے لیے اتنا تیل کافی ہے آدھا کپ مسٹر آل سے ہی میں نے اسے بنایا ہے تو اتنا کافی ہے اور تھوڑے تھوڑے کر کے آپ اسے مہینہ چلا سکتے ہیں اور مہینہ بھر کے لیے اتنا تیل کافی ہے تو اسے آپ جوڑ یوز کریں اور یہ آپ کے بالوں کو بہت زیادہ گروہ دے گی آپ کے بالوں کا جھڑنا بند کرے گی اور ساتھ ہی آپ کا بال بہت زیادہ سمودھ بھی ہو جائے گی تو آپ اسے جوڑ ٹرائے کریں اور یہ دیکھئے یہ بچا ہوا پیاد اس کا میں پیشٹ بنا لوں گی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارا ہیئر آئل بھی ریڈی ہو چکی ہے اور یہ پیاج بھی بچ چکا ہے تو اس کا میں سبجی کے لیے مسالہ ریڈی کر لوں گی اور یہ ہمارا ہیئر آئل ریڈی ہے تو اب ہمیں مہنگی نہیں پڑے گی میرے کیال سے تو آپ اسے یوز کریں اور فیادہ اٹھائیں اور پہلے والے ویڈیو میں میں نے سبھی کچھ بتایا ہوا ہے اسے کیشے واس کرنا ہے کس طرح سے سیمپو کرنی ہے اور اسے کیسے کیا کیا لگانا ہے اس بالوں میں تو میں نے سبھی ویڈیو آپ کے ساتھ سیئر کیا ہوا ہے اب اسے فالو کریں اور آپ کا بہت جلدی بال ٹوٹنا بند ہو جائے گی آپ وشواس کریں اور اسے استعمال کریں جب آپ کے بالوں کا جھڑنا بند ہو جائے گا اور گروت آ جائے گی بال میں بال سٹرونگ ہو جائیں گے بالوں کا ڈینڈرف ختم ہو جائے گا روسی بلکل ختم ہو جائے گی بال لمبا ہو جائے گا گھنا ہو جائے گا سٹرونگ بن جائے گا سائن آ جائے گی بال میں آپ کو بہت فائدہ ہوگی اسے جو ٹرائے کریں سپتہ میں سپ دو یا تین دن ہی آپ کو یوز کرنی ہے رات میں لگا کے سوئیں اور رات بھر لگے رہنے دیں لیکن رات میں جب آپ نو بجے سونے جا رہے ہیں تو گریب سات بجے آپ اسے لگا لیں اور صبح چھ سات بجے تک آپ اسے لگے رہنے دیں اور اس کے بعد آپ اسے ورش کر لیں اور ساتھ ہی بالوں سے سمجھ دیں جو بھی پرولم ہے وہ سارے سولیوشن میں آپ کو دے رہی ہوں پلیز آپ اسے فالو کریں اور میں نے ڈسکرپشن باکس میں دو ویڈیو دے دیا ہے تو اس دو ویڈیو کو بھی جہور آپ دھیان سے دیکھیں اور اسے فالو کریں آپ کے بال بہت جلدی ٹوٹنا بند ہو جائیں گے یدی بالوں سے ریلیٹڈ اور بھی کوئی پرولم ہے تو آپ پلیز ہم سے سوال کر سکتے ہیں میں اس کا جہور جواب دوں گی اور یدی آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک جہور کریں اور یدی ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سبوں کا بہت بہت دہنے بات تھنکس ور وچنگ اور سیو نیکس ٹیم بائی